وادیہ ہنزہ سیاحت، مہمانوازی اور اپنی خوبصورت وادیوں کے لیے مشہور وادیہ ہنزہ دنیا بھر کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے گلگت بلتستان میں واقعہ اس خوبصورت وادی میں ہر سال بڑی تعداد میں ملکی و غیر ملکی سیاہ آتے ہیں برف پوش پہاڑوں کے دامن میں واقعہ اس سرسبز و شادہ وادی کو دنیا کی جنت بھی کہا جاتا ہے ہنزہ شمالی پاکستان کا ایک علاقہ ہے اسے وادیہ ہنزہ بھی کہتے ہیں یہ گلگت سے شمال میں نگر کے ساتھ اور شہرہ ریشم پر واقعہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی بستیوں کا مجموعہ ہے سب سے بڑی بستی کریم آباد ہے سیاہوں کا یہ بڑا مرکز ہے راکہ پوشی کا نظارہ بہت دل فریب ہے پاک فوج میں ملازمت اور سیاہوں کی خدمت سب سے بڑا ذریعہ روزگار ہے دریائے ہنزہ اس کے ساتھ ساتھ گزرتا ہے یہاں کے لوگوں کی زبان دخی اور برششس کی ہے لیکن یہاں کے لوگ شینہ زبان بھی بولتے ہیں تین جگرافیہ حصوں یعنی مرکزی ہنزہ وادیہ گوجال اور شینہ کی پر مشتمل وادیہ ہنزہ منفرد ثقافتوں اور سیاہتی مقامات کا مرکز ہے مشہور سیاہتی مقامات قلعہ بلتت، قلعہ التت، بوریت، جھیل، دریائے ہنزہ کی حادثاتی بندش سے وجود میں آنے والی بائیس کلومیٹر، گوجال جھیل، درہ خنجراب، درہ منتقہ، گلمت، الٹر کی پہاڑی اور وادی شمشال شامل ہیں دریائے ہنزہ پاکستان کے شمالی علاقوں ہنزہ اور نگر کا اہم دریا ہے بہت زیادہ مٹی اور چٹانی ذروں کی آمیزش کی وجہ سے یہ بہت گدلہ ہے مختلف گلیشئر اور خنجراب کا کلک نالے اس کی بنیاد ہیں پھر اس میں نلتر نالا اور دریائے گلگل سے ملتے ہیں بلاخر یہ دریائے سندھ میں مل جاتا ہے شہرہ رشم اس دریائے کے ساتھ چلتی ہے پاکستان کے علاقے گلگل بلتستان کی وادی ہنزہ کا بلتست قلعہ جو سات سو سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اس قلعے کے باسٹ دروازے ہیں سن انیس سو پنتالیس تک یہ قلعہ ہنزہ کے حکمرانوں کے زیر استعمال رہا بعد میں انیس سو نوے میں ہنزہ کے آخری حکمران کے بیٹے نے قلعے کو باقاعدہ طور پر بلتست ہیریٹیج ٹرسٹ کے حوالے کر دیا پاکستان میں ہنزہ ویلی واقعی خوبصور جگہ ہے جو کہ شمالی اور مرکزی پاکستان میں واقع ہے یہ وادی کشمیر کے شمالی حصے میں ہے اور آپ کو اس کی خوبصورتی پہاڑوں کی بلندیوں ندی اور جنگلوں کی زیادہ خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گی ہنزہ ویلی ٹورز اور تفریق کی لاکھوں مقامات پر مشتمل ہے جیسے کہ ساتھ کی گھنٹی رات کو چمکنے والے کھیت بلند پہاڑی چٹانے اور بہت کچھ یہاں پر موسموں کی بہاروں اور خزان کی خوبصورتیاں آپ کے دل کو پہلانے کے لیے کافی ہیں موسیقی